دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ سب سے انیوزول کٹس کے بارے بتاؤں کا تو چلیے آپ کے قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو میاں افلالو شونیم دوستو اس بچی کے عمر 6 سال ہے اور یہ اسرائیل کے رہنے والی ہے یہ بچی کافی پاپلر ہے جس کی وجہ ہے اس کے خوبصورت بال آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس بچی کے بال اتنے زیادہ تھک ہیں کہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں یہ ریل ہیں بلکہ یہ ایک وگ لگتی ہے اس نے اپنی انسٹاگرام آئیڈی پر فوٹوز پوسٹ کیے تھے جس پر بہت تیزی کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ فالور ہو گئے تھے شاید ہی آپ نے کبھی کسی بچے کے اتنے گھنے اور مضبوط بال دیکھے ہوں گے تیسا ایوینس دوستو تیسا نام کی اس پیاری سی بچی کے ایک بہت انیوزول ڈیسیز ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کو پہلی بار میں تو یقین بھی نہیں ہوگا کہ بھلا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے اس بچی کی نوز ہی نہیں ہے نوز نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسمیل نہیں کر سکتی ہے جب یہ پیدا ہوئی تھی تب اس کے گھر کے لوگ بہت پریشان تھے کہ شاید یہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ پائے گی لیکن یہ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ یہ نارمل بچوں کی طرح کھیلتی ہے ایکٹیو ہے اور بہت شرارتی بھی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وجہ سے اس کے ہرٹ اور آئیز میں پرابلم ہو رہی ہے اور اس کی ایک آگ بھی خراب ہو چکی ہے اس کے علاوہ جب یہ پیاری بچی کھانا کھاتی یا سوتی ہے تب اس بات کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ صحیح سے سانس لے سکے دوستو میڈن نام کا یہ بچہ امریکہ کے علاقے اوکلاہوما میں پیدا ہوا تھا دور سے تو اسے دیکھنے پر یہ کسی نارمل بچی کی طرح لگتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا کلر ڈیفرنٹ ہے آنکھوں کی اس کنڈیشن کو ہیڈروکرومیا کہا جاتا ہے اور دنیا میں صرف ایک پرسنٹ لوگی ایسے ہیں جن کے ہیڈروکرومیا ہے لیکن یہ بچہ بہت زیادہ یونک ہے کیونکہ اس کی آنکھوں کا کلر ایک دوسرے سے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اس کی ایک آنکھ بلو اور دوسری لائٹ براؤن ہے کیرلوٹی گار سائیڈ دوستو یہ جو لڑکیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اس کا نام کیرلوٹی ہے یہ بی بی گرل دو ہزار ساتھ میں پیدا ہوئی تھی اس کے ایک ایسی بیماری تھی جس میں بچے کی گروت بہت سلو سلو ہوتی ہے جب یہ پیدا ہوئی تھی تب اس کا وزن آدھے کلو گرام سے بھی کم تھا اور اس کی ہائٹ آٹنج تھی زیادہ تر لوگ اس بیماری میں پیدا ہونے کے کچھ وقت بعد ہی مر جاتے ہیں لیکن یہ بچی بارہ سال تک زندہ رہی تھی جب اس کی عمر سات سال تھی تب اس نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا تھا اس وقت اس کی ہائٹ دو فیٹ اور وزن چار کلو گرام ہو گیا تھا یہ کافی ایکٹیف تھی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ کھیلنا کافی پسند کرتی تھی لالٹ پارٹی دھار دوستو تیرہ سال کا یہ بچہ انڈیا کے رہنے والا ہے اس کے ہائپر ٹرائکوسیز نام کی ایک بہت ریر ڈیسیز ہے اس بیماری میں اس کی پوری باڈی بالوں سے بھری ہوئی ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تب سے اس کے یہ بیماری ہے جیسا کی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس کا پورا فیس تک بالوں سے بھرا ہوا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اسے اپنے اسکول یا کہیں بھی باہر جانے میں کافی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ اسے بہت پریشان کرتے ہیں لیکن اس کے فرینڈز اور کچھ ریلیٹیز اس سے بہت پیار کرتے ہیں جس وجہ سے یہ اس بیماری میں بھی بلکل کمفرٹیبلی اپنی زندگی گزار رہا ہے ایوان فیسیانو دوستو ایوان نام کا یہ لڑکا یو ایس اے میں رہتا ہے اس کی عمر پانس سال ہے اس بچے کو ہر لے کوئی اکتھیوسیس نام کی بیماری ہے اس بیماری میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اسکن طبی سے بہت تھک اور ہارڈ ہوتی ہے اس بیماری میں بچے کو کافی تکلیف ہوتی ہے ایوان کی باڈی بہت جلدی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے جس سے اسے بہت جلن اور پین ہوتا ہے ایوان کی اسکن باقی نارمل لوگ کے مقابلے دس گناہ تیزی سے گروہ کر رہی ہے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اسی وجہ سے ایوان کو کافی زیادہ نہلایا جاتا ہے جس سے کہ اس کی اولڈ سکن ریموف ہو سکے اور ہمیشہ اس کی باڈی پر کریمز اور لوشنز کو لگا کے رکھا جاتا ہے جس سے کہ یہ اولی رہے اور اس کی باڈی میں تھک سکن ہونے کی وجہ سے کوئی کریک نہ پڑے کیونکہ اسکن کے فٹنے سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور اسے بہت پین ہوتا ہے جیکسن بول دوستو اس طرح کا بچہ آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ بچہ دو ہزار پندرہ میں پیدا ہوا تھا اور تب ہی سے اس کے سر کا اپری حصہ فلیٹ تھا اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا سر کٹ گیا ہو یہ ایک بہت ریئر کنڈیشن ہے اس بیماری میں انسان کا دماغ بھی گرو نہیں کرتا اکثر اس طرح کے بچے پیدا ہونے کے کچھ وقت بعد ہی مر جاتے ہیں لیکن اس میں جیکسن کی عمر 6 سال ہے اس کے دماغ اور جسم کی گروت نہیں ہوتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے برین کی گروت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی بھی نہیں بول پائے گا لیکن یہ بولنے لگا ہے اور اپنے پیرنٹس کو بلا کر اپنے پاس بلاتا بھی ہے فو وینگو دوستو چائنا کے علاقے بیجنگ میں رہنے والا یہ لڑکا 15 سال کا ہے اس لڑکے کے سپائنل ڈیفارمیٹی نام کی ایک بیماری ہے جس وجہ سے اس کی ریڈ کی ہڈی بہت بڑی ہو گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کی انگلیاں بھی کافی لمبی ہیں جس وجہ سے یہ صحیح سے چل بھی نہیں سکتا اور اس کے پین بھی رہتا ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے اس کے بیماری ہے اس کی گردن نارمل لوگ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ بڑی ہے 2015 میں چائنیز چائرٹی سینٹر نے ڈونیشن جمع کر کے اس کی سرجری کروا دی تھی اس سرجری سے اس کی آدھی گردن کم ہو گئی تھی لیکن ابھی بھی یہ کافی بڑی لگتی ہے موین بیکو نیو دوستو موسکو کے رہنے والے اس بچے کی پل کے باقی بچوں سے کافی یونک ہے یہ سائز میں 4.3 سینٹی میٹر لمبی ہیں جب موین پیدا ہوا تھا تب اس کی پل کے لپس تک پہنچ جاتی تھی اس کے ساتھ میں اس کی آئیبروز بھی کافی بڑی تھی اچھی بات یہ ہے کہ ان بڑی پلکوں کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی موین کی بڑی آئیبروز کا نام رشن بک آف ریکارڈ میں لکھا گیا ہے اسے فوٹبال کھلنا بہت پسند ہے اور یہ بڑا ہو کر پروفیشنل فوٹبالر بننا چاہتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکس